ناظرین امریکی ائرکرافٹ کریئر میڈل ایس سے نکل گئے ہیں یہ سب سے بڑا دھچکہ اسرائیل کو لگا ہے اور ان کی ایرو گینس کو پوری طرح سے یہ چوٹ پہنچی ہے کاری ضرور لگائی گئی ہے ایران اور ایکسز آف ریزسنس کے جانب سے امریکی ائرکرافٹ کریئر اس وقت میڈل ایس سے نکل گئے ہیں اسے درمیان ناظرین روس نے میڈل ایس میں امریکی بیسز کے خاتمے کے حوالے سے اہم اقدام اٹھایا ہے اور ایران کا جو موقف ہے اس کی بھرپور حمایت کی ہے اراک جو امریکی بیسز کا خاتمہ چاہتا ہے اس کی بھرپور حمایت کی ہے چائنہ کے وزیراعظم سعودی عرب کے اہم ترین دورے پر پہنچ چکے ہیں ایک ایسا مہائدہ جو دنیا کو بدل کے رکھ سکتا ہے اور دنیا میں گلوبل آرڈر کو بدل کے رکھ سکتا ہے وہ مہائدہ آگے بڑھ رہا ہے چائنہ اور سعودی عرب کے درمیان اور ظاہری بات ہے اس میں رشیا بھی انوالو ہے سعودی عرب ڈالر سے موف کر رہا ہے ٹورڈ یوان یا ملٹی کرنسز کی طرف تو یہ سب سے اہم دورہ ہونے والا ہے اسے درمیان ناظرین وینیزویلا سے ہاں خبر سامنے آ رہی ہے فلسطین کے زبردست حمایتی وینیزویلا کے صدر اور گلوبل آرڈر کے لیے سب سے جو تمانا آواز ہے سب سے سٹرونگ آواز ہے وہ وینیزویلا سے اٹھ رہی ہے تو وینیزویلا کے صدر کو امریکہ نے اسیسینیٹ کرنے کی اس وقت کوشش کی ہے یہ وہاں سے خبر سامنے آ رہی ہے اور وینیزویلا کے صدر نے انٹی فاشسٹ ورلڈ کانفرنس جو ہے وہ اس کا بھی نقاط کیا ہے یعنی دنیا اس وقت متحد ہو رہی ہے گلوبل زائنیزم کے خلاف اور امریکی امپیریالیزم کے خلاف تو وہاں سے آنے والی اہم ترین خبریں جن کا براہ راست تعلق میڈل ایس کے ساتھ ہے جن کا براہ راست تعلق گلوبل آرڈر کے ساتھ ہے اور زائنیزم کے ساتھ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے ایک چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نظرین میڈلیز سے سب سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ دونوں امریکی ائرکرافٹ کریئر بھاگ نکلے ہیں میڈلیز سے افیشلی صرف دو ہی ائرکرافٹ کریئرز وہاں پر موجود تھے اور دونوں کے دونوں وہاں سے نکل گئے ہیں اور یہ اسرائیل کے لیے آج بہت بڑا دھچکہ بہت بڑی شکست اور بہت بڑی تشویش کا باعث بن گئی ہے یہ والی خبر اور یہ اچانک ہوا ہے اور یہ ایران کی زبردست سٹریٹیجی کا نتیجہ ہے جس کے طور پر آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی نیوی پوری طرح سے اگزاست ہو گئی اور ابھی کچھ دن پہلے امریکہ نے بیان دیا تھا اور ایک میسید دیا تھا اسرائیل کو کہ ہمارے ائرکرافٹ کریئرز ہمیشہ کے لیے میڈلیز میں موجود نہیں رہ سکتے ہیں یہ دو چیزوں کا اشارہ تھا پہلا یہ کہ تمام چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم ایک لمبی جنگ لڑنے کے اس وقت بلکل کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم ایک لمبی جنگ میں ان سب کو ہرا سکتے ہیں تو اس لیے یہ ہمارے ائرکرافٹ کریئر وقتی یہاں پر موجود ہیں اور ہمیشہ اور لمبا بھی یہاں پر نہیں رہ سکتے ہیں اچھا اب ناظرین یہ اچانک خبر آ گئی یعنی پیچھے ایک ٹائم لائن تو چلتی آ رہی امریکہ کا اشارہ بھی تھا لیکن آج یہ اچانک ہوا اچھا اب اس کو سمجھنے کے لیے ناظرین ایک اور واقعی کو ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں بائیڈن کے دستے راست ایم آ سوچیسن اب اس کے بارے میں آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ وہی شخص ہے جو بہت ٹاپ لیول کا ڈپلومیٹ ہے اور لیبنان سے جو معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ جو کنوزیشنز ہو رہی ہیں وہ بھی ایم آ سوچیسن ہی کر رہا ہے اور کئی سالوں سے یہ میڈلیس میں تائنات رہا ہے اچھا اب یہ پہنچا ہے اسرائیل میں اور اسرائیل میں جا کر اس نے میسیج کیا دیا اچھا آگے دیکھئے ایم آ سوچیسن ایم آ سوچیسن جو لیبنان میں جا کر دھمکیا لگاتا تھا آج اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ حضباللہ سے کسی طور پر جنگ میں نہ جانا کیونکہ اس کی قیمت بہت بڑی ہوگی اب یہ جو لازٹ ٹائم گیا تھا لیبنان میں تو آپ کو بتایا وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا تھا اس نے دھمکایا لیبنیز آفیشلز کو اور اس وقت سپیکر جو لیبنیز پارلیمنٹ کے ہیں وہ موجود تھے ان سے اس کی بات ہو رہی تھی تو اس نے دھمکی دی کہ دوہزار چھے میں جو ہوا اس سے بھی برا اس بار تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم نے ہماری باتیں نہ مانی تو ٹیبل کے پر مٹھائی پڑی ہوئی تھی تو نبی بیری نے کہا کہ آپ ذرا یہ مٹھائی تو چیک کریں تو جب اس نے مٹھائی کھائی تو نبی بیری نے کہا کہ آج آپ کو پتہ ہے کونسا دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج ہم دوہزار چھے میں جو اسرائیل کو برہتناک شکست دی تھی وہ دن آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو تم ہمیں کیا باتیں بتاتے ہیں اور کیا ہمیں دھمکیا لگاتے ہیں کہ دوہزار چھے سے بھی برا آشر ہوگا دوہزار چھے کا تو جو فتح ہے اس کو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور تم آج ہمیں آ کر دھمکیا لگا رہے ہو تو یہ وہ شخص جو لیبنان میں جا کر دھمکیا لگاتا تھا اسرائیل کو اب کہہ رہا ہے کہ وہاں سے وہاں اسبولہ سے جنگ میں کسی تور نہ جانا ادھر سے امریکی ائرکرافٹ کریئر نکلے ہیں اور ساتھ ہی ایم آس ہوچیسن اسرائیل میں پہنچ گیا ہے امریکہ میں سب کو اس بات کا احساس ہے کہ ہزبولہ کے ساتھ جنگ صرف ہزبولہ کی جنگ نہیں ہوگی یعنی جیسے دوہزار چھے میں ہوا تھا کہ ہزبولہ سے جنگ ہوئی تو بس ہزبولہ کے ساتھ ہی جنگ تھی لیکن اس بار ایسا نہیں ہونے والا اس بار شام بھی اس میں ہوگا عراق بھی ہوگا ایران بھی ہوگا یمن بھی ہوگا اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک ملٹی فرنٹ وار ہوگی پھر یہ سائپرس سے آگے یونان تک اور پھر سائپرس سے ترکی تک یہ ایک ملٹی فرنٹ وار بن جائے گی جو کہ الٹی میلی گلوبل وار میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو اس بات کا اب ان کو احساس ہے اچھا اب ناظرین امریکہ جس وجہ سے بھی یہاں سے نکلا ہے پہلی بات تو ناظرین یہ ہے کہ یہ ان کی شکست کا مو بولتا ثبوت ہے وہ اتنے دن یہاں پر رہے اور بہت ساری دھمکیاں لگائی لیکن الٹی میٹلی انہوں نے اچیو کیا کیا الٹی میٹلی ان کو یہاں زلط سے نکلنا پڑا ان کی نیوی پوری طرح سے ایکزاوسٹڈ رہی وہ صبح شام دیکھتے رہے کہ اب ایران کے مزائل آئیں اب ایران کے مزائل آئیں ایران کے مزائل نہیں آئے ٹھیک ہے اور پوری طرح سے یو ایس کی نیوی وہاں پر ایکزاوسٹڈ رہی اور بلینز اف ڈالرز کے جو ریسورسز ہیں وہ یہاں پر خرچ ہوئے اور نکل کس کامیابی سے رہیں ایران تو وہیں کا وہیں ہے ایران کو نہ یہ ڈیٹر کر سکے ہیں نہ دھمکا سکے ہیں ایران تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے وہ شاید آج رات کو کہیں اٹیک کر دے میں مثال دے رہا ہوں کہ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ اپنا حملہ نہیں کرے گا اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنا حملہ کرے گا تو یہ ائرکرافٹ ادھر رکھنا پیسیفک کو خالی کرنا اس سے کوئی اچیمنٹ ان کو نہیں ہوئی ہے دوسری بات جو اس وقت ایسٹیمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ جو ساری آج بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ ناظرین یہ بتائی جا رہی ہے کہ نتن جہو لیبنان کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا تھا یہ فیصلہ ہو چکا تھا اسرائیل میں نتن جہو لیبنان کے اوپر انویین کرنے جا رہا تھا میں نے آپ کو 48 گھنڈے پہلے اسرائیلی آرمی چیف کا بیان سامنے رکھا تھا اور میں نے آپ کہا تھا بہت غیر معمولی ہے اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ we are ready to invade لیبنان یہ ان کا بیان ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ غیر معمولی ہے اسرائیل سے کبھی اس طرح کا بیان نہیں آیا کہ ہم ready invade کرنے کے لیے تو خبر یہ آ رہی تھی امریکہ کو اسرائیل سے کہ اسرائیل پوری تیاری کر چکا ہے لیبنان پر حملہ کرنے گئی اور آپ دیکھیں پچھلے 96 گھنٹوں میں جو حالات بن رہے تھے پھر جورڈن کا واقعہ ہوا اندر مظاہرے ہوئے پھر مصر کے بارڈر کے پر واقعہ ہوا پھر ویسٹ بنگ میں اندر جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ مارے گئے حزباللہ کے حملے بہت زیادہ اسکلیٹ ہو گئے تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ نتن جہود جو ہے وہ تمام اطراف سے شکست کھا چکا ہے تو اب اس کو کوئی نہ کوئی اسکلیشن کرنی ہی ہے تو حالات تو ایسے بن رہے تھے تو اس لیے اب وہ جو ہے اٹیک کرنے جا رہا تھا لیکن امریکہ نے یہ سارا کچھ کر کے اسرائیل کو میسج دیا ہے کہ ڈونٹ جو یہ بائیڈن جو ہے دھمکی لگاتا تھا نا ایران کو اب وہ خود اسرائیل کو کہنے پر مجبور ہوا ہے اور بائیڈن میں وہ تو اب اس کی پاور نہیں ہے کہ وہ نتن جہود کو ون کال کرے اور کہے کہ بس enough is enough ایک کال کی ماری ہے نا یہ جنگ جو ابھی تک نہیں ہو سکی اور اتنا بکھیڑا کیا ہوا ہے کبھی پیرس میں مزاکرات کبھی ادھر کائروں میں کبھی قطر میں لیکن ایک فون کال کی مارے تو بائیڈن اب تو بالکل وہ حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ نتن جہود کو یہ کال کر سکے تو اس لیے اب وہ مختلف سگنلنگ دے رہے ہیں ائرکرفٹ کیریئر وہاں سے نکال لیے کہ ہم اس جنگ میں فیلال نہیں ہیں اچھا اب اس کو ایک اور چیز کے ساتھ آپ ذرا لنک کریں جو کیملہ حارس اور ٹرم کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے پہلی بار تاریخ میں امریکہ میں یہ پولرائزیشن ہے کہ اسرائیل کا خلاف کون ہے اور اسرائیل کے ساتھ کون ہے اور اسرائیلی لوبی ایک خاص پرسن کو لانا چاہتی ہے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تو ناظرین ہوا کیا ہے اب اس واقعے کے ساتھ مزید ہم جوڑ رہے ہیں کیملہ حارس کی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے ٹرمپ کے ساتھ کیملہ حارس اس میں اس کا پلڑا بھاری نظر آیا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ کیملہ حارس نے وہ جو ڈیبیٹ تھی وہ جیت لی ہے بائیڈن برے طریقے سے ہار گیا تھا اور پھر اس کو باہر کر دیا گیا ریس سے تو کیملہ حارس جیت گئی ہے اس کا پلڑا بھاری نظر آیا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح سے فائٹ نہیں کر سکا کیملہ حارس سے اچھا اب اس سپیچ ڈیبیٹ کے بعد جو کیملہ حارس کی پپلیریٹی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے زیادہ اضافہ نہیں ہوا لیکن ون ٹو ٹو پرسنٹ اضافہ ہوا ہے یعنی کیملہ نے مزید لیڈ کیا ہے تو اب کیملہ کو اپنی جیت نظر آ رہی ہے کہ اس نے جو ڈیبیٹ ہے وہ بھی جیت لی ہے اور اب اس کو چاہیے مسلم ووٹرز اور جو غزہ کے پر کھڑے ہیں کرسچن ووٹرز اور یونیورسٹیز میں ہونے والے مظاہرے تو اب اس کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا میدان اس نے مار رہی ہے لیکن ظاہری بات ہے ابھی بھی فرق تو بہت زیادہ نہیں ہے کہ پندرہ پرسنٹ کا فرق ہو گیا ہو یا دس پرسنٹ کا دو پرسنٹ کا فرق ہی ہے نا تو کیملہ کو لگتا ہے کہ اب اس کے لیے رائٹ ٹائم ہے کہ وہ جنگمندی کروائے اور پھر اس کی جیت پکی ہے یہ کام اگر اس نے کر لیا تو اس کی جیت پکی ہو سکتی ہے یہ کیملہ کو لگتا ہے اس لیے اب وہاں سے بھی امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ کیملہ بہت ریل پریشر اس وقت پٹ کر رہی ہیں اب وہ پریشر کتنا کامیاب ہوتا ہے اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں کر رہی ہیں اس بات کو چھوڑیں ہم ان کا پرسنل انٹرسٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے اچھا ایک بات ضرور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم امریکی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو امریکی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بلکل کلیر ہے کہ اس نے یہ الیکشن کے دوران تو حزباللہ سے کسی طور جنگ میں جانا ہی نہیں ہے حزباللہ سے جنگ ہوگی نہیں ہوگی فیلا تو وہ بلکل نہیں چاہتے الیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے لیکن جو ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ وہ اس پر 101 فیصد کلیر ہے کہ ہم نے کسی صورت الیکشن کے دوران یہ جنگ نہیں چھڑنے دینی جو کہ ملٹی فرنٹ وار ہوگی جو ایران کے ساتھ براراس جنگ کا نتیجہ بنے گی جو سائپرس تک پھیلے گی جو ترکی تک پھیلے گی جو یمن اور عراق اور شام کو لے آئے گی تو ہم اس وقت یہ جنگ لڑنے کی رائٹ پوزیشن میں نہیں ہے اور جب بھی الیکشن ہو رہتے ہیں کوئی بھی ملک رائٹ پوزیشن میں نہیں ہوتا کیونکہ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ اس وقت نہیں ہو پاتی تو اب بائیڈن بیٹھا بائیڈن کی صدارت میں یہ اتنی بڑی جنگ مجھے بتائیے کیسے لڑی جا سکتی ہے تو یہ چیز کلیر ہے اب یہ دو مہینے نتانیاؤ کیسے گزارے گا جب تمام اطراف سے اس کے فوجیوں کے تابوت اٹھ رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر سے اتنے بڑے بڑے مزارے ہو رہے ہیں اور امریکی ائرکرافٹ نکل گئے ہیں کریئرز تو اس کا بھی امپیٹی ازرائیلی سوسائٹی کے اوپر آئے گا کہ وہ زیادہ خواب زیادہ ہوگی کہ امریکہ ان کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور میں آپ کو اس وقت ایک اور بات بتا دوں کہ جو امریکن پولیسی میکرز ہیں ان میں شدید ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے اس جنگ کو لے کر کہ کسی طورہ میں اس جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے جس کی سب سے بڑی مثال آج سامنے آئی ہے جو چائنہ کے وزیراعظم سعودی عرب پہنچے ہیں اسی مثال کو آپ ذرا لیجئے کہ میڈل اسٹ ان کے ہاتھوں سے کس طرح نکل رہا ہے سات اکتوبر کے بعد جیک سیلون کا بیان تھا کہ سعودیہ اور اسرائیلی نارملیزیشن ہونے جا رہی ہے اور تمام چیزیں ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ دیفینس پیکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اور آج آپ دیکھئے کہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور چائنہ کے وزیراعظم پہنچے ہیں اور پہنچے کس انداز میں ان کا استقبال کس انداز میں کیا گیا ہے نظرین جب بائیڈن آیا تھا ابھی کچھ سال پہلے تو ایم بی ایس نے کس طرح اس کا استقبال کیا کہ جب بائیڈن کی گاڑی محل کے باہر پہنچ گئی ٹھیک ہے اور وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے باہر نکل آیا اس کے بعد ایم بی ایس محل سے باہر نکلے آیا بائیڈن کے ساتھ اس طرح وہ جو کرونا والے دنوں میں کر رہے تھے ہینڈ شیک نہیں ہو رہا تھا تو وہ کیا ہاتھ نہیں ملایا ٹھیک ہے وہ گرناہ ملک جو بھی تھا ہاتھ ملایا جا رہا تھا لیکن بائیڈن کے ساتھ ایم بی ایس نے ہاتھ تک نہیں ملایا آج جب چائنہ کے وزیراعظم پہنچے ہیں صدر بھی نہیں ہے چائنہ کے وزیراعظم ہیں ان کے لیے ایم بی ایس جو محل کا آہاتہ ہے کوٹ یارڈ ہے وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے یعنی محل کے گیٹ سے باہر نہیں محل کے گیٹ سے باہر نکل کر پہلے سے جو ہاتھا ہے وہاں پر کھڑے ہوئے اور تین سے چار منٹ وہاں پر انتظار کیا کہ وہاں آہاتے میں چائنیز وزیراعظم کی گاڑی داخل ہوئی ہے اور ایم بی ایس باہر آ کر کھڑے ہیں اور تین چار منٹ وہاں پر انہوں نے انتظار کیا پھر ان کا استقبال کیا پھر ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا تو یہ فرق ہے امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی سعودی عرب ذرا اس کا انداز تو دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے امریکہ کو سب سے جو زیادہ شکاعت اس وقت سعودی عرب سے وہ کر رہا ہے کہ چائنہ کو یہاں سے نکالو اور یہ سعودی عرب چائنہ کو نکال رہا ہے میڈلی سے کہ وہ امریکی صدر کا کیسے استقبال کر رہا ہے اور چائنہ کا کیسے استقبال کر رہا ہے اور پھر جو ان کے ساتھ معایدے ہو رہے ہیں آپ ذرا دیکھئے کہ پرسوں یہ خبر سامنے آئی کہ سعودی عرب موو کر رہا ہے فرام ڈالر ٹو یوان پیٹرو یوان ہم آپ کے سامنے تفصیل سے رکھ چکے ہیں آج وزیراعظم پہنچے کس تفاق انداز کے اندر استقبال کیا گیا تو یہ وہ چیز ہے جو امریکہ میں جو پولیسی میکرز ہیں ان میں شدید ریزنڈمنٹ پائی جا رہی ہے اور جو امریکی تھنگ ٹینکس ہیں ان میں شدید ریزنڈمنٹ پائی جا رہی ہے اور بہت سخت تنقید وہ بائیڈن کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ کون سی پولیسی ہے نیتن یاؤ کی میننگ لیس وار جو کہ اصل میں جینوسائیڈ ہے جو کہ وہ ہار چکا ہے جو کہ مستقبل قریب میں بھی وہ نہیں جی سکتا اس کے باوجود اسرائیلی لوبی نے ہمیں ایسا خرید رکھا ہے کہ ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اور ایک ایک دن دنیا ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے تو یہ اصل بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں تباہی کی طرف جا رہے ہیں امریکی ہیجمنی اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو اس کا اکوپیشن ہے وہ اس وقت پوری طرح سے دعو کے اوپر لگ گیا ہے اور بہت ساری پرڈکشنز امریکہ سے اور یورپ سے بھی ہو رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے اکوپیشن کے خاتمے کی طرف اس وقت جا رہا ہے اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں تو وشنگٹن پوسٹ کی ایک اہم ترین ریپورٹ سامنے آئی ہے انویسٹیگیشن ریپورٹ جو امریکی خاتون ویسٹ منگ کے اندر ماری گئی اسرائیلی سنائپر کے ہاتھوں اور بائیڈن نے جس کے اوپر بیان دیا کل کہ یہ تو حادثاتی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوز کر مارا رہا ہاتھ ساتھی الگ ہے بیدہ انویسٹیگیشن میں مکمل نہیں ہوئی تھی اور اسرائیل کی پوری تاریخ اور یہ گیارہ مہینے اس کے باوجود بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو حادثاتی ہوگا آج وشنگٹن پوسٹ کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے اور اس انویسٹیگیشن نے کیا کہا ہے وشنگٹن پوسٹ انویسٹیگیشن ڈینائز اسرائیلی کلیم ڈیٹ امریکن ایکٹیویسٹ وز شوٹ انٹینچلی ڈیورنگ کلیشن ڈا ویسٹ منگ وشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی جھوٹ کو بے نکاب کیا ہے اور کہا ہے کہ جو اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے کہ غیر ارادتہ نہیں وہ ماری گئی یہ سب جھوٹ ہے ای جی واس شوٹ بائی اسرائیلی بلٹس ہاف این اور آفٹر دا کلیشز سب سائیڈڈ اسرائیل نے کہا کہ وہاں پر کلیشز ہو رہے تھے تو اس میں وہ غیر ارادتہ اور پر ماری گئی لیکن وشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو امریکی خاتون ہے اس کو تب مارا گیا جب کلیشز ختم ہو چکے تھے کلیشز ختم ہونے کے آدھے گھنٹے بعد اس کو مارا گیا تو یہ ارادتاً تھا جان بوجھ کر یہ کیا گیا اور ویسے بھی اسرائیل کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے امریکی ایکٹیویسٹ کو مارنے کے حوالے سے تو یہ اس کا ایمپیکٹ الیکشن ٹائم ہے وہاں پر امریکی یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور کل کیملہ حارس کا بہت سخت بیان سامنے ہے اس نے کہا انپنشڈ یہ نہیں جائے گا اور پھر ٹرمپ کا بیان آیا کیملہ حارس کے حوالے سے کہ یہ تو ہیٹ کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ اور یہ اگر صدر بن گئی تو اسرائیل قائم ہی نہیں رہے گا اور یہ کمپریہنسیب پالیسی شیفٹ لے آئے گی ٹورڈز اسرائیل تو یہ چیزیں مانے رکھتی ہیں یعنی بائیڈن کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی اور ٹرمپ کیا کر رہا ہے اور اس کے سامنے کیملہ حارس اور درمیان میں یہ والی انویسٹیگیشن رپورٹ اور یونیورسٹیز میں ہونے والے منظم مظاہروں کا آغاز اور الیکشن کا ٹائم اور سڑکوں کے پر یورپ میں لوگ نکلے ہوئے اور امریکہ میں نکلے ہوئے ہیں اور خود اسرائیل کے اندر نکلے ہوئے ہیں تو اس طرح کے رپورٹس مانی خیز ہیں اچھا اب ناظرین آگے چلتے ہیں رشیہ میدان میں آیا ہے اور رشیہ نے جو امریکی بیسز ہیں اس حوالے سے اہم ترین بیانات جاری کی ہیں اور یہ غیر معمولی ہے سخت ترین تنقید کی گئی ہے اور جو ایرانی موقف ہے اس کی یعنی کے اشاروں کنائوں میں مکمل سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے کہ امریکی بیسز کا خاتمہ ہونا ہی چاہیے میں چار ہیلنائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو رشیان فورن منسٹری ہے ہمارے جو تعلقات ایراب ورلڈ اور باقی دنیا سے ہیں اور آپ مزید بنیں گے وہ رسپیکٹ کے اوپر اور برابری کی سطح کے اوپر ایسے نہیں کہ ہم کسی کو جوتے کی نو کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں یا تضہیر کریں گے جیسے امریکہ کرتا ہے سب کی یا جو زائنظم ہے وہ کرتا ہے رشیہ اور چانہ کی یہ کلیر پولیسی ہے کہ ہم میوچل رسپیکٹ اور ایکویلٹی کے اوپر اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں امریکی جو بیسز ہیں یہ ان ملکوں کو روکتی ہیں بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کے پر یہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ اگر کوئی ملک مثال کی طور پر سعودی عرب ہے ہم مثال دے رہے ہیں کوئی بھی جہاں پر ان کی بیسز ہیں اگر وہ کسی ملک کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کے لیے تعلقات بنانا چاہتا ہے انڈیپینڈنٹلی تو اس کو نہیں بنانے دیے جاتے اور امریکہ ان کو دھمکاتا ہے اور جب کچھ سوورن ریاست امریکی بیسز کے خاتمے کی بات کرتی ہے امریکی فوج کے ویڈرال کی بات کرتی ہے تو امریکہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور آج کل سب جب بڑا پھڑا کہاں پر چل رہا ہے اراک میں چل رہا ہے جہاں پر ایرانی صدر پہنچے اور چودہ بڑے معایدے ہوئے ہیں اراک کہہ رہا ہے امریکہ کو کہ یہاں سے نکلیں اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں نکلیں گے تو رشیہ کا اشارہ واضح طور پر اس طرف ہے کہ یہ ظلم ہے اور ہم پوری طرح سے ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں امریکہ مختلف انداز میں مختلف ملکوں کے اندر آیا کچھ ملکوں کے اندر تو ملک یہ پارشلی آکوپیشن تھی اور کچھ ملکوں کے اندر اس نے مکمل آکوپائے کیا ان ممالک کو ڈیفرنٹ انداز کے اندر یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ پچھلی صدی میں کالونیز ہوتی تھی برطانیہ کی کالونیز جیسے یہاں برسغیر میں تھی یا سپین کی تھی یا فرانس کی تھی یعنی آج کا جو دور ہے اس میں تو وہ آپ کو کالونیز نظر نہیں آ رہی لیکن اصل میں وہ موجود ہیں وہ کالونیز اسی طرح سے موجود ہیں لیکن ڈیفرنٹ انداز کے اندر پہلے ان کا انداز مختلف ہوا کرتا تھا آج انداز مختلف ہے لیکن وہ کالونیز امریکہ اسی طرح بنا رہا ہے جیسے پچھلی دو تین صدیوں میں برطانیہ نے بنائی جب وہ دنیا کا اکلوتا سپر پار تھا اب ناظرین آخر میں جو وینزویلا سے بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں فلسطین کے بھرپور حمایتی وینزویلا کے صدر پہلی بات دوسرا گلوبل آرڈر میں اہم تنین کردار ہے وینزویلا کا تیسرا دنیا کے سب سے بڑے آئل کے زخائر وینزویلا کے اندر ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کے اور امریکہ ہر قیمت پر ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسی لئے وینزویلا اور امریکہ کے لڑائی جاری ہے اچھا اب وہاں سے دو خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک تو مڈورو نے یہ کہا ہے کہ ان کی اسیسینیشن کی اٹیمٹ کی گئی ہے اور دوسرا انہوں نے بہت بڑی کانفرنس کا انقاد وہاں پر کروایا ہے مڈورو ایویڈنس آب یو ایس رول ان اسیسینیشن اٹیمٹ ریویل مڈورو ریویل دیٹرینگ دائیلوگ پروسس ویڈ وشنگٹن آتھارٹیز آنکورڈ ڈیٹیل پلوٹس ٹو اسیسینیٹ ہیم کہ پولیٹیکل شخصیات کو اور ملٹری شخصیات کو مڈورو کے ساتھ اسیسینیٹ کرنے کی اٹیمٹ اچھا پھر ناظرین انہوں نے ایک انٹی فاشسٹ کانفرنس کا انقاد کروایا ہے یعنی آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو انٹرڈکشن میں بتایا کہ دنیا متعد ہو رہی ہے دنیا اس گلوبل زائنزم کے خلاف اور امریکی امپیریالزم کے ستنگ آ چکی ہے ان کی دھمکیوں سے دیکھیں یہ سینکشنز لگاتے ہیں ان ملکوں کی عوام کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے آج انہوں نے ایران پر کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے تو کیا قصور ہیں ان ملکوں کا ان کے لوگوں کا وہ صرف امریکہ کی بات نہیں سنتے اور اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی رکھنا چاہتے ہیں کیا یہ دنیا ان کی جاگیر ہے تو دنیا اس پوائنٹ کے اوپر اکٹھی ہو رہی ہے اور اتنا وہ سوچ چکی ہے کہ جو بھی مرضی ہو جائے اب ہم اس امریکی ایمپیریالیزم جس میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا سوائے جنگوں کے سینکشنز کے غربت اور افلاس اور تباہی کے ہم اس پر کسی طور کمپرمائز نہیں کریں گے تو وہاں پر ورلڈ انٹی فاشسٹ کانفرنس ہوئی ہے یہ وینیزویلا کے صدر کہہ رہے ہیں لفٹنگ یوئیس سینکشنز وڈ ہے بین دا سٹارٹنگ پوائنٹ فار ری اپروچمنٹ اور ری کنسیلیشن بٹ دیوار آلویس پلینگ ٹرکس کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھے تعلقات سب کے ساتھ رکھیں لیکن امریکہ ہمارے پر سینکشنز لگا کے رکھتا ہے اور وہ نگوسیشنز کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا دیوار آلویس پلینگ ٹرکس جیسے انہوں نے ایران کے ساتھ کھیلے پہلے نیوکلر ڈیل کی اور اس کے بعد خود ہی ختم کر دی اور کوئی سینکشنز بھی ختم نہیں ہوئی مزید سینکشنز لگتی چلی گئیں لگتی چلی گئیں تو اس منافقہ سے اب دنیا تنگ آ چکی ہے یہ اس وقت کے اہم ترین اور تحضہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی آپ انہیں رائے ضرور گا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انہوں سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جائے جیسے اللہ حافظ